اللہ فیس اللہ فیس فائد میں جاری ہوں ہاں سپیٹر آپ نے ناشتہ کر کے پھر میں روٹ دیا تو اس کو بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ پھر یہ آج ہے اگر بارہ بجے پھر آپ ان کو کھانا مانا دے رہے گی چاہی ہے میں جاری ہوں ابھی نو بجے اوکے اللہ فیس اسلام علیکم کیسے آپ سابق ہی ہوگے آپ سب سے ریکویسٹ ہیں نوید کیلئے آپ نے بہت ساری دعا کرنی ہے کل وہ ڈائلیسیس کیلئے کیے اور ان کی نا اتنی زیادہ تبیہ تھراب ہوئی ہے کہ وہ گھر نہیں آئے میں نے کل دس بچے بکر آ جاتے ہیں لیکن ساڑھے دس گیارہ ساڑھے گیارہ بجے آنے تیرے ایون بارہ بجے تو میری ایک اٹلی میں فرینڈ ہیں ان کو پھی میں نے کہا کہ پلیز آپ ہاسپیٹل کال کریں لیکن یہاں پہ وہ پھر ان کو انگلیش نہیں آتی تھی پھر ایک آنٹی ہے ان کو میں نے کال کی میں پس کل بیلنس بھی نہیں تھا ان کو کال کی انہوں نے پھر ہاسپیٹل کال کی تو پھر سہینہ پتا چلا کہ انہوں نے نوید کو ایڈمیٹ کیا ہوئے نوید کا سہینہ انہوں نے نیٹ چل رہا تھا نہ کچھ بہت زیادہ ان کو شیٹھنڈ بھی لگ گئی ہے انہوں نے کہا کہ ان کو نمونیاں بھی ہوا ہوئے بخار ان کا 39.5 سے نیچے ہی نہیں جا رہا تھا بہت ان کی طبیعت حراب ہے بس اللہ کرے پتہ نہیں کیسے جسے دسے کر کے رات گزری ہے تو میں نے کہا بس صبح صبح ابھی بچے سو رہے ہیں نوید کے لیے تھوڑی سی میں نے بنائی ہے چاہے میں نے کہا چلو تھوڑی چاہے بنا کے نا لے کے جاتی ہوں ہم سپیٹر اللہ خیر کرے بچے بھی رات ایک دو بار تک سو ہی نہیں تھے کہ کوئی بچہ نہیں سویا ایون ہرین بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں سوئی کہ ڈیڈی نہیں آرہے ڈیڈی نہیں آرہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم بیک ٹو می چینل آپ سب کیسے ہیں آئی اوپ آپ لوگ بلکو ٹھیک ہوں گے بس رات کو جو ٹائم تھا نا اتنا مشکل تھا میرے لیے بچوں کے لیے بچے تو سو ہی نہیں رہے تھے نوید کی وجہ سے اور تینکی سو مجھ میں نے جب پوسٹ لگائی آپ لوگوں نے اتنی ساری دعائیں دی ہیں نوید کو اسی لیے نا کبھی کبھی میں دل نہیں کرتا کہ میں آپ لوگوں کو پریشان کروں لیکن میں جب یہ سوچتی ہونا کہ اتنے سارے لوگ دنیا میں نجانے کہاں کہاں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں میرے لیے میری فیملی کے لیے سپیشل نوید کے لیے تو پھر دل کرتا ہے کہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں اتنی ساری دعائیں سمیٹھوں پتہ نہیں کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالی کا پتہ نہیں نجانے کون سے ایسا مقبول بنتا ہوگا جس کے موہ سے نکلی ہوئی دعا نوید کی حق میں میری فیملی کے حق میں قبول ہو جائے بس نہ پھر اس لیے میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتی ہوں جب کل نوید گھر سے گیا ہے نا تو انہیں اتنی زیادہ ان کی طبیہ تھراب نہیں تھی ہلکا سا فیور تھا کف دو تین دن سے ہلکا ہلکا فیور ان کو چل رہا تھا تو رات کو نا اگدم نتاشا کہتی ماما ہو سکتا ہے ٹرانسپلان کے لیے کال آگئی یو ڈیڈی پیریس چلے گئی ہوں ٹرانسپلان کے لیے ایسے نا پھر مجھو اس کی بات سن کے پتہ نہیں کیا حالت ہی میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی وہ گھنٹہ ڈیڑھ جو گزرانا جب تک نوی سے کانٹیکٹ نہیں ہوا میں آپ لوگوں کو اپنی فیلنگز نہیں بتا سکتی اور جب میں پتہ چلا کہ نوید ایڈمیٹ ہو گئے ان کی طبیعت حراب ہے بچے تو پھر سونے کا نام نہیں لے رہے تھے خیر بچوں کو بڑی مشکل سے میں نے سولایا جیسے تیسے کر کے رات گزری صبح ہوئی تو نوید کے میں نے کال کی ان کی تھوڑی سی طبیعت بہتر تھی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے نا چائے تھوڑی سی پینی ہے وہ کوئی بریکفرسٹ نوید کو دے کے کہے تھے کافی اور ساتھ کوئی بگت لیکن وہ بہت ہی ہار تھا کافی بھی آپ کو پتہ ہے جب طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو سم ٹائم کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو میں نا چائے بھنا کے لے کے جاتی ہوں اور ساتھ بریٹ لے جاتی ہوں لیکن نوید نے منع کر دیا کہ میں نے بریٹ کچھ نہیں کھانی صرف تھوڑی سی میں چائے پیوں گا جلدی جلدی سے میں پہنچی ہاسپیٹل بچوں کو میں نے اٹھایا تو فائق نے کہا ماما آپ جاؤ ہاسپیٹل ڈیڈی کے پاس میں نا ہرین اور اس کو رمیز کو بریٹ فست دے لوں گا میں نے تو سے کہا کہ میں آپ لوگوں کو جلدی سے بریٹ گرم کر دیتی ہوں لیکن اس نے کہا نہیں ماما آپ جاؤ ہم لوگ ناشتہ کر لیں گے نتاشا کو جانا تھا کالیج وہ تو صبح صبح چلی گئی کالیج اتنی دل کو تکلیف ہوتی ہے نا نوید بچارے اتنی ساری کیئر کرتی ہیں کھانے پینے میں ہر چیز میں یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے پتہ نہیں پھر کیوں ان کو اچنی زیادہ تھرنڈ لگ جاتی ہے ابھی نا لاس سیچرڈے والے دن انہوں نے کہا میں نے کٹنگ کروانی ہے بغور تھرنڈ تھی اس سے پہلے انہوں نے ایک دو دن کہا کہ میں نے کروانی ہے تو میں نے ان کو نہیں جانے دیا نا تو پھر سیچرڈے کو انہوں نے کہا کہ میں فٹا فٹ سے جا کے غار سے کٹنگ کروا کے واپس آ جاتا ہوں کٹنگ کروا کے آئے ہیں تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس دن ان کو تھرنڈ بغور زیادہ لگی ہے بس کرتے کراتے ہلکی ہلکی بغور تھرنڈ سے ایک دم سے ان کو جسے نمونیاں ہو گیا ہاسپیٹل میں جب کل گئے ہیں تو میں نے کل دن کو تھرمامیٹر لے کر آئی تھی فارمیسی سے تو ان کا تھرٹی سیون پائنٹ فائف تھا تو ساتھ انہیں ڈولی پرانٹ لے لی جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا آلیڈی بیماری اتنی زیادہ چل رہی ہو اوپر سے ایمیون سسٹم اتنا ویک ہو جاتا ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ ڈائلیسیز کے دوران ان کی قویت مدافعت اور کم ہوئی جس وقت سے ان کا فیور چاہنا کافی صدا شوٹ کر گیا تھرٹی نائن پائنٹ فائف تک ان کا ٹمپریچر چاہے وہ چلا گیا اور اس کی وقت سے ان کی صحیح سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا بہت ان کی طبیعت حراب ہوئی کل ہیر جیسے تیسے کر کے میں پہنچی ہاسپیٹل تو مجھے کاؤنٹر والی کہتی ہے کہ آپ ہاسپیٹل نہیں آ سکتے اندر نہیں جا سکتی اپنے پیشنٹ سے ملنے کیونکہ وہ ایمرجنسی وارڈ میں ہے تو میرا تو اوٹس دہ دل ایسے بوجھ گیا میں نے کہا نہیں سیوو پلے مجھے دس منٹ کے لیے جانا ہے میرے ہزبین ہے بچے میں گھر چھوڑ گیا ہی ہوں تو مجھے کہتی ہے نہیں میں نا چلیں میں اندر سے بات کر کے نہ ڈاکٹر سے پھر آپ کو بتاتی ہوں جب وہ باہر آئی نا تو مجھے کہتی ہے کہ آپ ان سے مل سکتے ہیں لیکن ابھی نہیں ایک بجے کے بعد اور ابھی تو وہ بہت زیادہ فاتھی گئی ہیں بہت اکیم ہیں تھوڑا سیڈیسٹ کر رہے ہیں خیر پھر میں نے باہر ان کا تھوڑا ویٹ کیا اور پھر نہ مجھے نوید نے کال کی تو میں نے کہا نہیں آپ اندر جو نرسے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ریکویسٹ کرو کہ مجھے دس منٹ کے لیے اندر آنے دیں پھر جو اندر سٹاف تھی کوئی اس سے نوید نے بات کی تو اس نے پھر باہر آ کے مجھے کہا کہ ویسے تو آلاؤ نہیں ہے لیکن تمہارا ہزبرن چاہے وہ فورٹس کر رہا ہے تو تم دس منٹ کے لیے ان سے مل سکتی ہو سچ میں اتنا زیادہ میرا دل دکھا وہ میری ویڈیو میں نے بنائی لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میرا شیئر کرنے کو دل ہی نہیں کیا ایسے ان کا زرد پیلا سا کلر ایسے ہوا تھا ان کیا اور بہت میرا دل دکھا بہت میرا دل دکھا کہ اقدام سے ان کی طبیعت جو ہے نا وہ کیا سے کیا ہو گئی ہے اصل میں جو پچھلے تین چار دن گزرے تھے نا اس میں انہوں نے کھانا بھی اچھے سے نہیں کھایا تھا بہت تھوڑی سی روٹی بہت تھوڑا تھوڑا سا وہ کھا رہے تھے دکے سے میں نے ان کو تھوڑی سویںیاں بنا دینی دکے سے جو ہے نا چائے کے ساتھ ایک برڈ دے دینی تو اس وجہ سے جب بخار ہوئے نا تو اس نے پکڑ کے ان کو بلکل ہی توڑ کے رکھ دیا آپ لگوں نے نا سپیشل سپیشل بہت زیادہ دعا کرنی ہے ہر نماز میں دعا کرنی ہے اپنے بچوں سے بھی دعا کروانی ہے انجویت کے لیے اللہ کرے جلدی سے وہ ٹھیک ہو جائیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگلی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی ہیں ایک نئی پریشانی سر اٹھا لیتی ہے مجھے پتہ ہے نا لاسٹ ویک مجھے فیور تھا کف تھی اور میری کیا حالت ہوئی تھی اور مجھے نا میرے سے اٹھا تک نہیں جا رہا تھا میں اپنے آپ کو زبردستی کسی کام کرنے کے لیے مجبور کر رہی تھی اور مجھے نا کل سے بار بار یہی حیال آ رہا تھا میں نے کہا اتنا انہیں آلڑی اتنا زیادہ مسئلہ ہے ڈائلیسیز کی ویس اتنی ویکنس ہے اوپر سے ان کو پتہ نہیں کہاں سے یہ فیور آ گیا ہے اور اب اوپر سے نمونیاں اللہ کرے جلدی سے جوہینہ نے یہ ٹھیک ہو جائیں اور ابھی پھر نرس نے کہا ہے کہ ان کو ایڈمیٹ رہنا پڑے گا کچھ دن اور جب تک ان کی طبیعت جوہینہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ ہاسپیٹل رہیں گے بچے تو اتنا زیادہ فورس کر رہے ہیں ابھی جب میں ان سے مل کے ہاسپیٹل سے واپس گھا رہینا تو بچے اتنا زیادہ فورس کر رہے تھے کہ نہیں ماما ہمیں بھی شام میں جانا ہے ڈیڈی سے ملنے کے لئے تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں جو ہاسپیٹل ہے اس میں بچوں کو نہیں جانے دیتے ہیں اللہ کرے اللہ کرے جلدی سے نوید کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے اور وہ دوبارہ سے جلدی سے ریکاور ہو جائیں اتنا وہ ویک ہو گیا ہے سچ میں ان کو کبھی کبھی دیکھ کہ اتنا دل کرتا ہے اتنا دل کرتا ہے اور جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ہر طرح سے ہر چیز کھا بھی نہیں سکتا ہے دودھ انہوں نے نہیں پینا ہے جتنے بھی یہ ڈرائی فروٹس ہیں وہ نہیں کھا سکتے ہیں اس میں اتنا زیادہ پوٹائشم ہوتا ہے یہی وجہ ہے نا کہ جب پیشنٹ ہوتا ہے پھر وہ سب کچھ کھا نہیں سکتا اور جو تھوڑا تھوڑا سا وہ کھاتے ہیں وہ آئے روز ڈائلسیز ہوتے ہیں اتنا ان کا بلڈ ویسٹ ہو جاتا ہے تو کہاں سے انہیں طاقت ملنی ہے ابھی تو میں کہتی ہوں ان کی حمد کو اسلام ہے اتنے سارے سالوں سے وہ اتنے صبر شکر کے ساتھ یہ تکلیف کو برداشت کرتے آ رہے ہیں کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں کب کا تھک ٹوٹ چکا ہوتا لیکن وہ بچوں کو دیکھ کے نا اتنا آپ نے آپ کو مضبوط کرتے رہتے ہیں کہ مجھے ٹھیک ہونا ہے مجھے ٹھیک ہونا ہے وہ اتنی ساری چیزیں سم ٹائم وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیزا کھا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کھا رہے ہوتے کوئی ایسی ویسی چیز ہم لوگ اگر کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل بھی نہیں کھاتے ہیں اتنا سارا پرہیز کرنے کے باوجود اگر کبھی بھی کہیں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے تو فٹا فٹ سے ان کی طبیعت وہ ایفیکٹ کر جاتی ہے سس میں میں کہتی ہوں صحت ہے نا تو سب کچھ ہے صحت نہیں نا تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور میں کہتی ہوں کہ صحت کی جو قدر ہے نا وہ ایک بیمار سے جا کے پوچھیں کہ اس کے لیے میں کہتی ہوں دنیا کی ساری نعمتیں ہر چیز ایک طرف ہے اور صحت ایک طرف ہے اور نوید تو اس بیماری کے ساتھ اتنا زیادہ بند چکے ہیں نا ایک دن ہاسپیٹل ایک دن گھر ایک دن ہاسپیٹل ایک دن گھر ہم لوگ پرگنسی میں کتنا زیادہ ڈسٹرپ ہو چاہتے ہیں نا کب ہاسپیٹل کے چکروں سے جان چھٹے گی کب یہ ٹائم پریڈ گزرے گا لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایٹ نائن منت کے بعد اس کے بعد دوبارہ سی روٹین شروع ہو جائے گی لیکن میں کہتی ہوں کہ پانچ چھ سال ہو چکے ہیں نوید کو اس بیماری سے لڑتے لڑتے اور اپنے آپ کو مضبوط کرتے کتنی دفعہ کبھی کوئی بیماری اوپر سے اٹیک کر جاتی ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرتے ہیں نہیں مجھے جنگ لڑنی ہے مجھے اس بیماری کو ہرانا ہے مجھے ٹھیک ہونا ہے پھر نہ کسی نہ کسی چیز کا نہ حملہ ہو چاہتا ہے کبھی نمونیاں ہو چاہتا ہے کبھی دانتوں کا مستہ چھٹ جاتا ہے کبھی بی پی جان نہیں چھوڑتا یہ سب چیزیں بس اللہ کرے کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے پہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی مشکل سے وہی نکالنے والا ہے اور جب بیمار ہوتے ہیں تو شفاہ بھی وہی دیتا ہے اور انشاءاللہ اس نے دینی ہے بس آپ لوگوں سے پھر یہی ریکویسٹ ہے کہ نوید کو زیادہ سے زیادہ اپنی دعاوں میں آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و نصیر ہو جتنے بھی بیمار مومن مسلمان اس دنیا میں جہاں کہیں بیمار ہیں جہاں کہیں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ و راجلہ دے تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کر دے آمین اور سب کی دعاوں کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے گھر پر بھی اپنی رحمت کا سایہ کر دے آمین اپنا بہت سارا یاد رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ